اسلام علیکم تاہر قاضی انرجی سیونگ کمپنی ٹائم ٹرم سے حاضر خدمت ہے میں ایک بڑے اہم مسئلہ کی طرف توجہ دلوانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اللہ تعالی نے بڑے اچھے اچھے ذمہ دار لوگ دیئے ہیں بہت آنیس ٹوگ ہیں کوئی بھی بورا نہیں ہے یعنی کوئی بھی حاکم یہ نہیں چاہتا کہ بجلی مہنگی ہو گیس مہنگی ہو اور مہنگائی ہو جائے کون چاہتا ہے یہ کہ مہنگائی ہو اور عوام مہنگائی سے بلبلہ اٹھیں یہ کوئی بھی نہیں چاہتا ہر کوئی مخلص ہے میرا ایمان ہے کہ پاکستان کے ساتھ لوگ مخلص ہیں تھوڑا بہت چیدہ چیدہ لوگ جو ترکتیں ہو جاتی ہیں پھر بدنامی سب کی ہو جاتی ہے میں ایک خاص مسئلہ کی طرف توجہ دلوانا چاہتا ہوں کہ ہم بجلی کے انرجی کے کرائسز کا شکار ہو رہے ہیں اس میں میں یہ کہوں گا کہ جب تک ہمارے ڈیم بنیں گے کام شروع ہے کام ہو رہا ہے ہم لوگ اس سلسلے بہت کام کر رہے ہیں اس کا میں سلوشن فوری طور میں بتانا چاہتا ہوں کہ فیلحال ہمیں کیا کرنا چاہیے ایک سمپل سا واقعہ ہے کہ میں ایک دن ای ایلیون پارک میں واک کر رہا تھا اثر کے ٹائم تو میں نے دیکھا کہ پارک کی تمام لائٹیں آن ہو گئیں تو جب وہ آن ہوئیں تو میں نے گارڈ سے پوچھا کہ بھائی یہ لائٹیں اثر کے ٹائم کیوں آن ہو گئیں ہیں اس نے کہا جی یہ ہمارا مینول سسٹم ہے جو ہمارے الیکٹریشن ہیں انہوں نے ابھی لائٹیں آن کی ہیں اور یہ مغرب کے ٹائم تک یہ آن ہوں گی تو آخری لائٹ مغرب کے ٹائم پہ آن ہو گی اور اسی طرح یہ صبح صویرے بھی کیوں ڈیڑھ دو گھنٹے بعد تک فجر کی نماز سے لے کر آف ہونا شروع ہوتی ہیں اور سات آٹھ بجے تک یہ آف ہوتی رہتی ہیں پچاس الیکٹریشن جو سی ڈی اے کا امپلائی ہے جس کا کام مینٹیننس ہے وہ اس کام پہ لگا ہوا ہے کہ وہ لائٹیں آن کرتے ہیں اور آف کرتے ہیں صبح تو اس کا نقصان یہ ہے کہ ہماری قیمتی لائٹس کی لائف کام ہو رہی ہے بجلی ڈبل جل رہی ہے تو میں نے یہ کیا میری جو کمپنی ہے وہ ہم اسی کام کرتے ہیں انرجی سیونگ پہ تو ہم گیس بجلی پانی بچانے کے سلسلے میں کام کر رہے ہیں ہمیں میں یہ ارز کروں گا کہ مجھے حکومت سے میں واحد بندہ ہوں ہر بندہ کہتا ہے کہ مجھے حکومت مدد کریں مجھے یوں کریں بھائی مجھے کوئی مدد نہیں چاہیے بالکل میں ایکسکیوز کرتا ہوں میں خود کروں گا سارا کچھ میں ایک کام کہتا ہوں کہ اگر ہماری اوٹ ڈور لائٹس سٹریٹ لائٹس گھروں کی لائٹس آپ صبح گھر سے باہر نکلیں پتہ چلے گیارہ رہے تھا کہ ان کے گیٹس کی لائٹس جال رہی ہیں میں یہ ارز کروں گا کہ ان لائٹس کو ہم بند کر دیں ہم ٹائم پہ بند کریں ہر لائٹ مغرب کی آزان کے ساتھ آن ہو اور فجر کی نماز کے دس منٹ بعد آف ہو اب یہ کام اگر ہمارے ملک میں ہم نہیں کر سکتے لائٹ آن آف نہیں کر سکتے کوئی سسٹم نہیں ہے ہمارے پاس تو میں یہ ذمہ داری لینے کو تیار ہوں میرے نام تاہر قاضی ہے میرا فون نمبر موجود ہے گیزر ڈاٹ پی کے میری ویب سائیڈ ہے ٹائم ٹریمڈ ڈاٹ پی کے میری ویب سائیڈ ہے میں ہر وقت حاضر ہوں میں پھر یہ ارز کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی لون نہیں چاہیے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے کام کرنے کی اجازت دی جائے میں ہر گھر کی ہر ادارے کی ہر موٹر وی ہر سٹریٹ لائٹ میں مغرب کی ٹائم آن کروں گا اور فجر کی نماز کے بعد دس منٹ بعد یہ ٹائمنگ آگے پیشے بھی کیے جا سکتے ہیں تو یہ آف ہو جائیں گی لائٹیں میرا سسٹم کئی جگہوں پہ انسٹالڈ ہے اور یہ میں پورے پاکستان میں اس کی امپلیمنٹ کرنے کو تیار ہوں اگر آپ لوگ نہیں کر سکتے میری استعدہ ہے شہباز شریف صاحب سے وزیر طوانائی سے اور میں چیف جسٹر صاحب پاکستان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ کام اتنا اہم ہے کہ وہ آج کی رات جو لائٹیں جلیں گی جو لائٹس آج کی رات بجلیں گی ان کو بھی بچانا چاہیے ہمیں اگر کلکولیٹ کیا جائے کہ ہماری یہ کتنی زیادہ بجلی ضائع ہوتی ہے تو اہل علم فراسط حساب مہت والے لوگ حساب لگائیں تو میرا حالہ کالا ڈیم جتنی بجلی پیدا کرنی ہے جب تک وہ کالا باگ ڈیم یا یہ ڈیم بنیں گے اس وقت تک ہماری ڈیمانڈ اور زیادہ ہو جائے گی تو اس وقت تک تو پھر ہم اسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں پہ ہم اس وقت ہیں تو اگر میرے پاس یہ ہے کہ میں سیشن دے رہا ہوں میری یہ استعداہ ہے کہ ہم لوگ یہ لائٹس وقت پہ آن آف کر لیں تو ہم بہت ترقی کر جائیں گے یہ وہ مثال دی جا سکتی ہے کہ ایک بندے نے شطرہ ہی بنائی یہ عام لوگوں نے سنا ہوا ہے کہ اس کو بادشاہ نے پوچھا کہ آپ کو کیا عنام دوں اس نے کہا جی چاول کا ایک دانہ رکھیں آگے ڈبل دانہ کریں آگے ڈبل دانہ کریں جب اس کے قردوں نے بادشاہ کو بتایا جی کہ خزانہ چاولوں کا گودام ہی خالی ہو گئے ہیں تو یہ اتنی زیادہ بجلی بچنی ہے یہ میں اس چیز کی مثال دے رہا ہوں کہ یہ بجلی اتنی بچ جانی ہے کہ ہماری لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے بشک میں شطیہ کہتا ہوں کہ مجھے موقع دیا جائے ایک پینل بنایا جائے میں ڈیمو دوں گا ہر چیز میرے پاس موجود ہے میں نے 365 دنوں کا سافٹ ویئر بنوایا ہے جو کہ مغرب کا نماز کا ٹائم ہمارا پانچ سے ساتھ تک سال میں ویری کرتا ہے میری ڈیوائس 365 دنوں کا سافٹ ویئر ہے اور یہ جب بھی مغرب کا ٹائم دو سیکنڈ بھی چینج ہوگا تو میری ڈیوائس مغرب کا ٹائم خود چینج کرے گی یہ 365 دن بلکل فجر کی نماز کے بعد جتنی دیر آپ چاہیں یہ ایڈجسٹیبل ہے اور مغرب کی آزان سے اگر کچھ دیر پہلے بھی جلانا چاہتے ہیں تو ویل این گوڈ میری ڈیوائس میں پروٹیکشن بھی لگی ہوئی ہے اگر وولٹیج اوور آ جاتے ہیں تو یہ ڈیوائس آف کر دے گی لائٹس کو اور یہ بہت کم قیمت کی ڈیوائس ہے ہر ادارہ لگا سکتا ہے ہر کسی کو میں دینے کو تیار ہوں انسٹال کر کے دوں گا ہر گھر میں انسٹال کرا دوں گا میرے لیے مسئلہ نہیں ہے اس چیز کا تجربہ بھی ہے میں آل ریڈی کسی ادارے کے ساتھ کام بھی کر رہا ہوں تو ثبوت حاضر ہے میں کام کرنا چاہتا ہوں گیس بجلی پانی بچانے کے سلسلے میں یہ میری ایک کمپنی کی ڈیوائس ہے ٹائم ٹرم کے نام سے یہ تین کام کرتی ہے ایک تو یہ گیزر کے ساتھ لگتی ہے اس کی ٹائمنگ برنر کی یہ دے دے گی کہ کتنی دیر گیزر نے چلنا ہے یہ مغرب کی ازان کے ساتھ یا اس سے جتنی دیر پہلے آپ دو پانچ دس میٹ پہلے کرنا چاہتے ہیں تو یہ لائٹیں آن ہو جائیں گی آپ کی جو کچھ لائٹس ہم سوتے وقت آف کرتے ہیں تقریباً دس گیارہ بارہ بجے وہ لائٹس کچھ لائٹس آف ہو جائیں گی جو گھر کی لائٹس ہم گیٹ پہ یا بیک سیٹ پہ ایک دو لائٹس ہم رات کو پوری ڈات آن رہنے دیتے ہیں وہ لائٹیں صبح آف ہو جائیں گی اب جہاں تک سٹریٹ لائٹس کا تلق ہے سٹریٹ لائٹس ہمارے پورے ملک میں مینویلی آن آف ہو رہی ہیں بندے آن آف کر رہے ہیں گھروں کی لائٹس کا یہ پرابلم ہے اور یہ میں پھر یہ ارزکروں گا کہ کوئی پینل بٹھائیں میتھ والے لوگ بٹھائیں جمع تفریق کریں وابڈہ کو لگائیں کہ وہ کتنی بجلی یہ ضائع ہو رہی ہے تو اب جہاں تک یہ تعلق ہے میں کہہ چکا ہوں کہ یہ مزہ کا خیز حد تک ایک سستی آئٹم ہے یہ قیمتی چیز نہیں ہے یہ ہر بندہ افورڈ کر سکتا ہے صرف ایک میں تعاون چاہوں گا کہ اب ایک بندے کو اگر میں اچھا ایک اور چیز میں واضح کر دوں میری ڈیوائس کا تعلق یہ نہیں ہے کہ یہ دو لائٹیں دو سو وات ہے پانچ سو وات ہے آپ مجھے پچاس ہزار وات کا سسٹم دے دیں پچاس ہزار لائٹیں دے دیں جتنے بھی زیادہ لوڈ ہوگا اس حساب سے میں سسٹم بنا دوں گا تو یہ جو ہمارے موٹر ویز یہ جو چیزیں ہیں ہر ٹول پلازا پر مینولی لائٹیں آن آف ہو رہی ہیں میری باجوا صاحب سے خصوصی ریکویسٹ ہے خصوصی آر جوڑ کے میں عرض کرتا ہوں مجھے موقع دیں میں آرمی کے تمام اداروں کی لائٹس آن آف کر دوں گا یہ میں سسٹم ہر جگہ پروائیڈ کر سکتا ہوں اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہاں جی اب یہ ایک چیز ہم نے خریدنی ہے اور جو خریدیں گے ہم اس کے لئے ٹنڈر کریں گے اس کے لئے یوں کریں اس کے لئے یہ کریں گے ایک پراسس میں فائل چلنی شروع ہو جائے گی بھائی میرے میرے پاس اس کا بھی حل موجود ہے میں یہ عرض کروں گا کہ میں جو سن جی پی ایل کے ساتھ میں گیزر ٹائمر ڈیوائس کا پانٹریکٹر ہوں گیزر ٹائمر ڈیوائس کی تصویر گیس بل کے پیچھے لگی ہوئی ہے لوگ گیزر ٹائمر ڈیوائس لگانے کے لئے یہ ڈیوائس موجود ہے اس کو لوگ ڈبل ون ڈبل نائن پر انگ کرتے ہیں اور ہم اس کو سوی گیس والے ہمیں بتاتے ہیں ایڈریس دیتے ہیں اس کا گیس کے بل کا ہمیں کنزیومر نمبر دے دیتے ہیں ہم جا کے یہ ڈیوائس لگا دیتے ہیں ہم نہ گلائنڈ سے پیسے لیتے ہیں نہ کسی سے لیتے ہیں نہ سن جی پیل سے لیتے ہیں ہم نے یہ اپنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اس لیے کہ یہ لوگوں کی گیس بچیں اب چیز یہ ہے کہ وہ جب ہم یہ وہ ڈیوائس لگاتے ہیں تو لوگوں کے بل میں پیسے آ جاتے ہیں پہلی کس کے ساتھ اس کا جی ایس ٹی آ جاتا ہے جمعہ کے سات آٹھ سو روپے چھ سو سات سو آٹھ سو روپے مختلف جو بنتا ہے اس کا کس بنتی ہے وہ بلوں میں آ جاتی ہے لوگوں کے لیے وہ بل میں پیسے کسٹوں میں دینا بھی آسان ہے میرا اگر حکومت کوئی کام کر سکتی ہے تو وہ یہ کر دے کہ مجھے واپڑا کے بلوں میں نہ اس کر دے اور میں لوگوں کے ڈیوائسیں لگا دوں گا جو بھی کہے گا فوری طور پر انسٹال کریں گے ہم اور ہم یہ چاہیں گے کہ ان کی جو وائرنگ ہے یا بجلی کی ڈیوائس لگانی ہے ہم نے تو اس وائرنگ کے کچھ تار لگے گی کوئی الیکٹریشن کی مزدوری ہوگی اس کا انسٹال کرنا ہی بہت آسان ہے اور اس گھر کی لائٹس آن آف ہو جائیں گی ٹائم پہ بالکل اور مین چیز میں یہ ڈیوائس دو سال منی بیک گیرنٹی کے ساتھ ریپلیسمنٹ گیرنٹی دوں گا میں اس کی میری ڈیوائس بہت قابل اعتماد ہے اب جہاں لوڈ زیادہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم اس کی وہ کانٹیکٹر وغیرہ لگا دیتے ہیں اتنے ایمپیر کے جہاں مجھے کہتا ہے ہماری پانچ سو لائٹیں ہیں روڈ کی کوئی دارہ کہتا ہے تو ہم اس کے حساب سے اس کو بنا دیں گے اور وہ دیر نہیں ہے اور انشاءاللہ پائے دار ہوگی ڈیوائس کی میں ویرنٹی دو سال ریپلیسمنٹ ویرنٹی کہہ چکا ہوں اب جہاں تک تعلق ہے کہ کہ دارہ ہے اس کو ضرورت ہے اس چیز کی اب اس کے اختیار میں دس روپے کی چیز خریدنا نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز خرید سکے مجھے حکومت اجازت دے اور یہ جس طرح میں یہ عرض کروں گا ناراض نہ ہو کوئی بندہ میرا کہ یہ چیز پاکستان سب بھی ایک فوری عدالت لگا لیں میری تو یہ خواہش ہے میں کوئی اتنا عقل مند بندہ نہیں ہوں لیکن یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ میرا خیال ہے آئی ایم ایف کے کرزے سے بھی کافی حد تک ہم اس طرح انرچی بچا کے نکل جائیں گے آپ یہ دیکھیں کہ میں نے ایک ڈیوائس بنائی جس کا نام ریٹینر ڈیوائس ہے وہ ہم گیزر کے سنٹر پائپ میں انسٹال کرتے ہیں وہ میں نے یو ای ٹی لاہور سے اس کی سرٹیفیشن لی اور انہوں نے مجھے سرٹیفائی کیا ہوا ہے اس ڈیوائس کے متعلق کہ یہ چالیس پرسنٹ گیس بچاتی ہے اگر ہم وہ ڈیوائس ایک گیزر میں لگاتے ہیں ایک ٹائم میں ڈیوائس لگاتے ہیں تو وہ اپ ٹو ایٹی پرسنٹ وہ گیس بچانا شروع کر دیتا ہے گیزر اس طرح ہماری گیس بھی بچ سکتی ہے پھر ہم یہ جو ہماری ڈیوائس ہے اس کے ساتھ ہم کچھ اور لگا کے ہم اس کو واتر ٹینک میں لگا سکتے ہیں آئی گرم آپ دیکھیں موٹر بھی اوبر چال رہی ہوتی ہے پانی بھی اوبر فلو ہو رہا ہوتا ہے گر رہا ہوتا ہے تو اس ڈیوائس کے ساتھ ہم میں ارز کر چکا ہم ہم تین کام لے سکتے ہیں گیس بجلی پانی بچا سکتے ہیں اس کے لیے اگر کوئی پینل تشکیل کی اجائق ہم بنائے کمیٹی میں جس وقت بھی ایک کال کریں گے مجھے کال کریں میں دو گھنٹے میں اسلاحباد میں کسی بھی جگہ پہ پہنچ سکتا ہوں اب اس مسئلے کا حال کہ پیسے نہیں ہیں لوگوں کے پاس کسی نے ڈیوائس لگانی ہے واپڑا واپڑا کے محکمہ میرے ساتھ تعاون کرے اور مجھے کال آ جائے میں وہاں لگا دوں اور وہ میں اس کا کنزیور نمبر وغیرہ جو ہم سوی گیس کے میک میں سے فل کر کے فارم بھیجتے ہیں وہ ہم واپڑا کو بھیج دیں واپڑا کے بلوں میں وہ کسٹوں میں وہ چیز آ جائے اس طرح یہ ہر ادارے کو یہ خریدنا نہائیت آسان ہوگا کیونکہ یہ پھر واپڑا والوں کو جب آرڈر دیا جائے گا تو ان کو کوئی ٹینڈر وغیرہ نہیں کرنا پڑے گا اور وہ سمپلی ہمیں یا واپڑا کو فون کریں گے یہ ڈیوائز ان کی لگ جائے گی ہم ان سے ان کی فارم فل کرا لیں گے اور وہ کسٹوں میں اس میک میں کے بل میں آ جائے گا جس کے لیے اس میک میں کو کوئی تردد نہیں کرنا پڑے گا جہاں بھی واپڑا کا بل جاتا ہے وہاں ہم یہ چیز لگانے کو تیار ہیں اب یہاں یہ جب کوئی اپروول ملتی ہے ہمیں میں شہباز شریف صاحب سے یہ ارز کروں گا کہ اور کام سارے ہو جاتے ہیں قانون بنتا ہے دفتر بند ہونے سے پہلے پندرہ منٹ پہلے قانون بنتا ہے اور چیزیں امپورٹ ہو جاتی ہیں صبح جب آفیس کھلتے ہیں تو وہ قانون ختم ہو چکا ہوتا ہے یہ بھی میں نے شاید میری کام علمی ہو یہ بھی میں نے واقعہ سنا ہے تو کرٹیسائز کرنا حل نہیں ہے مسئلے کا میرا مقصد نہیں ہے لیکن میں یہ چاہوں گا کہ ہم گیس بجلی پانی بچائیں اس کے لیے مجھے راستہ دیا جائے طاہر قاضی حاضر خدمت ہے مزید بھی کوئی question ہو آپ مجھے call کر سکتے ہیں میری ویب سائٹ پھر میں دورات ہوں وہ سکرین پہ بچا رہی ہے time www.timetrain.pk www.gizr.pk مجھے موقع دیا جائے میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں میری جو ایج زندگی ہے آخری جو اب اللہ تعالی نے کتنی لکھی ہے لیکن اگر یہ مجھے اس کام میں ڈالا جائے تو شاید میرا خیال ہے کہ میں بہت بڑا کام سر انجام دے سکتا ہوں وہ شکریہ